ایسا لگتا ہے اور اس میں کیونکہ سندھ کے شہری عوام ایسا لگتا ہے اور ڈاکٹر احمد واقعی جو میری شریک میں ازمان اس بات سے تفاق کریں گے اور میں ہمان بھی بڑے گومگو کا شکار ہے کنویشن کا شکار ہے ابحام کا شکار ہے کچھ لوگ کہتے ہیں شاید بند گلی میں چلے گئے اس پر تو گتو کریں گے لیکن ہاں میں گنشتہ روز دو دن پشاور رہا نوشیرہ میں میں نے وہاں پر جماعت اسلامی کے ایک ایسے اشتماع میں شرکت کی جس میں جس میں بہت بڑی تارات میں خواتین کی شرکت ہوئی خیبر پختون خواہ اور دیگر علاقوں سے آئی اور ڈاک صاحبہ ایک بڑا موثر طور پر ان کا اشتماع وہاں پر دیکھنے میں آیا یہ ٹھیک ویل اوگ نائز دو دن وہاں قیام رہا وہاں قیام کیا اس پر تھوڑی سی میں گفتو کروں لیکن اس وقت میرے ساتھ ان پارٹی کے سینئر وائس پیرن وسیم آفتاب بھائی ہیں آپ ہیں لیکن کیوں نے ایک ذرا تھی observation کوئی طرح لبنائمت کی دیکھ لیتے ہیں دو سال سینیٹرین جوہے کرتا ہے اس کے بعد ڈر کے بھاگ گیا ہوگا بھاگ گیا آج تم پانی پر روتے ہو آج تم اپنی زندگیاں بچانے پر روتے ہو یہ بھائی تھی یہ بھائی تھی یہ بھائی تھی رینجرز نے کارڈن آف کیا ہے پورے علاقے کو اور ہر گاڑی سے یہ پوچھ کر یہاں آنے دیا جا رہا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ہمارے اختیارات محدود ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ایک بہت بڑی عوامی تحریک قائم کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام کے ساتھ کراچی بلکہ سندھ کے شہرے علاقوں پر تین دہائی تک راج کرنے والی متحدہ قومی مومن کیا مستقبل میں بھی اپنے گرفت مضبوط رکھ سکے گی اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کون سی متحدہ سال روان میں مارچ میں مصطفیٰ کمال کی قیادت میں سامنے آنے والی پاک سرزمین پارٹی یا بائیس اگس کے بعد قومی و صوبائی اسمبلی اور پھر منتخب بلدیات کی حمایت لکنے والی پاروک ستار کی ایمکی ایم یا پھر لندن میں بیٹھے قائد تحریک الطاق حسین ایمکی ایم کے تین دھڑوں میں تقسیم ہونے والی قوتوں کی محض آرائی کے بیچ چودہ سال سے سن کے گورنری کا تاج پہنے دکٹر عشرت العباد اور شہر کراچی کے مقبول ترین سابق ناظرین کے درمیان ہونے والی جنگ نے بظاہر سن کے شہر علاقوں کے عوان کو ایک بند گلی میں لڈا کھڑا کیا ہے یہ تین دہائی تک معروف معنوں میں اردو بولنے والوں کی ایک نمائندہ آواز تھی اور اسی کے نام سے ایک جماعت زندہ تھی الطاق حسین ایک نام نہیں ایک ناقابل تسخیر سیاسی تحریک اور قوت تھے اردو سپیکنگ یا معروف اسطلا میں مہاجروں کی اکثریت کیا ان کے سہر سے آزاد ہو گئی ہے سوال کروڑ کا نہیں بلکہ عربوں کا ہے سوال کروڑ کا نہیں عربوں کا بلکہ میں کہہ سکتا ہوں شاید خرموں کا ہو کہ کیا سندھ کے شہری عوام یا اردو سپیکنگ یا مہاجر اس سہر سے آزاد ہو چکے ہیں ڈاکٹر صاحب کیوں نہ برائیراس وسیم افتاب بھائی جیتا ہے لیکن آپ بھی اس حد تک جو آپڈرمیشن آئی ہے آپ کی اس بات سے میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں کہ ایک بہت کنفیوزن ہے روزانہ ایک نئی ابھاں میں کنفیوزن ہے روزانہ ایک نئی ڈیویلیپنٹ ہوتی ہے اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی پالسی میں کلیریٹی نہیں ہے اور کچھ لوگوں یہ بھی تک کہنے لگے جو علتاف کے ساتھ سے وہ گرفتار اور علتاف سے جو الگ ہو گئے وہ آزاد جی وسیم بھائی آپ نے یہ آپدرویشن بھی سنی اور بہرحال بہرحال جی وسیم بھائی بہت شکریہ مجاہد بھائی دیکھیں مجاہد بھائی آپ کم وز کم میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور ڈاکس صاحبہ پاکستان کے ان صحافیوں میں سے ہیں جن کو صحافی کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل حق بجانب ہے دیکھیں دنیا کی تاریخ آج کی دنیا میں زیادہ پسند کرتے ہیں ہم تاریخ میں اتنا جانا پسند نہیں کرتے دنیا کی تاریخ میں سمجھتا ہوں اسی پر ہی بھائی ہوئی ہے کہ لوگ مختلف ادوار میں سیاسی نظریات سے ایک دوسرے سیاسی جماعت کی طرف کنورڈ ہو جاتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے انقلابات وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی چلے گئے اور ایک نئے جماعت نئے نظری نے ان کی جگہ لے لی یہ میں اگر آپ کو ایران انقلاب سے کیمنزم شوشلزم پھر یہ بہت ساری چیزیں ہیں ابھی دورہ جدید کی بات کریں یہ ہمارے ماضی قریب کے ساری صورتحال ہے ماضی بعید کی بات نہیں کر رہا ہوں تو اگر ایمکیم بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ سب صورتحال میں سمجھتے ہوئی ہے چائے پاکستان کے آج مجموعی صورتحال میں دیکھ لیں تو بڑی بڑی مضبوط سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ان کی جگہ نئی سیاسی جماعتیں بندی چلی جا رہی ہیں لوگ جقینی طور پر چونکہ لوگ وابستہ ہوتے ہیں اور ان کی کنفیوجن یا ان کا پریشان ہونا بلکل بجا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کا ایک ایسا عمل ہے جس سے گزر کا ہر حال میں ایک نئی اچھی بہتری کی صبح نمودار ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال سیاسی اختلافات ہونا نظریاتی اختلاف آنا اس بات کی نشاندہی کریں کہ لوگ سوچ رہے ہیں اور لوگ اچھائی طرف مستقل گامزن ہیں تو یہ جو بھی صورتحال ہے آپ یقین جانیے امید رکھئے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا اور بہتری کی جانی بھی سفر گامزن ہے اللہ کرے بہتر ہو پاکستان کے لئے بہتر ہو اور اردو سپیکنگ کمیونٹی کے لئے بہتر ہو لیکن اس وقت تو شرمندگی ہوتی ہے جو صورتحال ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جو انتہائی پڑھی لکھی کمیونٹی تھی اس کے ریپریزنٹیو ایک دوسرے سے اچھی زبان میں بات بھی نہیں کر سکتے یہ ہماری حقیقت بن گئی آپ لوگوں کے اختلافات کی وجہ سے یہ اردو سپیکنگ کمیونٹی کی حقیقت بن گئی لیکن اس کے آگے جو میں بات لے جانا چاہتی ہوں وہ یہ دیکھئے جو ایمکیو ایم ہے نا جو ایمکیو ایم لنڈن ہے اس کی بقعہ اس بات سے جڑی بھی ہے کہ وہ جڑی رہے ایمکیو ایم پاکستان سے ورنہ اس کی انٹرنیشنل سروائیول پہ سوال اٹھ جائے گا جو پاکستانی ریاست ہے اس کی سوچ میں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایمکیو ایم کو تو زندہ رہنے دیں گے سیاسی طور پر پاکستان کو بشرت یہ ہے کہ اس کی ایمکیو ایم الطاف سے کوئی تعلق نہ ہو اور اس میں دو فیس سامنے آئے ایک آپ کا فیس ہے اور ایک فاروق سطار صاحب کا فیکشن ہے ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ جو ہے یا اس کی جو پذیرائی جس کی وہ کر رہی ہے وہ فاروق سطار کا گروپ ہے اور آپ کو شروع میں لائے گیا تھا لیکن اب اب شاید آپ کی اہمیت کم ہو گئی تین سوال کر دی آپ کو تو ایک سوال کا میں نے کہا تھا آپ لوگ سوال تو تین کرتے ہیں جواب کہتے ہیں ایک میں اور فوراں دے دو اور ابھی پورا میں نے ایک کا جواب نہیں دے پھر آپ نے سوال کر دیا تین سوال کی ہیں دیکھیں ڈاک صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کہا جو بھی کچھ صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے روئیہ انسانی ہیں اور کبھی تلق ہو جائے کرتے ہیں اس سے کوئی انکار بھی نہیں ہو میں سمجھتا ہوں سچ کی سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ وہ ترہی سے کڑوا ہوتا ہے بہرحال ہم کوشش کریں گے اور کوشش کر رہے ہیں اور شروع دن سے کہ ہمارے لہجے تلق نہ ہوں لیکن مجبوری ہے دوسری بات دیکھیں یہ کہ جو ڈاک صاحب نے ایک بڑی امپورٹن بات کی ہے کہ ایمکیوم لنڈن کی سروائیول اس میں ہے کہ وہ ایمکیوم پاکستان سے جڑی رہے ہم بھی شروع دن سے یہی بات کر رہے ہیں ہماری ہی بات کو ڈاک صاحب ہے سیکنڈ کر رہی ہیں کہ دیکھیں ایمکیوم کسی بھی نام سے ہو اس کا الٹی میٹلی بینیفیشری الطاف حسین ہوں گے بائیس اگس دیکھیں آج اگر اس پوری صورتحال کے اندر ہم سب سے فوکس کریں تو بائیس اگس ہم سب بھول چکے ہیں بائیس اگس پاکستان کو ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ایمکیوم الطاف حسین صاحب کے روح سے کوئی چیز اللہ تعالی نے ہمیں دکھا دیا کہ الطاف حسین صاحب کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے لوگوں کے ساتھ اور مہاجر کمیونٹی کے ساتھ کیا چاہتے ہیں دیکھیں پاکستان بنانے میں میرے اور آپ کے عوض داد نے جو کردار ادا کیا ہے وہ اس لئے نہیں کیا تھا کہ ہم آگے چل کر ہمارے جس ملک کو ہم بنا رہے ہیں اسی ملک میں ہم غدہ کہلائے جائیں گے صحیح یا غلط یہ ایک دوسری بحث ہے بٹ لیکن ان کے اس نارے کی وجہ سے آج مہاجر پوری قوم شرمندہ ہے کیا پھر دوبارہ پھر اگر ریاست اگر ایسا کر رہی ہے کہ پھر وہ دوبارہ حسین کے ہم کو زندہ رکھنا چاہتی ہے جس کا آلٹیمیٹلی بینیفیچری دوبارہ سے لطاف حسین ہو جائے تو میں سمجھتے ہیں اور یہ ذمہ داری آج پھر دوبارہ ریاست ایک کانوں پر آ رہی ہے کہ وہ ایک صحیح بات کو ایڈمیٹ کرنے کے بجائے چونکہ ان کو وہ دوسرا پلان اچھا لگ رہا ہے ہماری بسقت میں سی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم ہر اچھے کام کے ساتھ ایک بات کا یہ جوا ضرور رکھتے ہیں کہ اگر اچھا پلان ناکام ہو جائے گا تو پھر ہم کسی برے آدمی کو اپنی survival کے لیے fit کریں گے اس جگہ تو جب یہ سوچ ریاست کی ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ قومیں تبا ہوتی ہیں لیکن وزیم بھائی 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 آکٹر صاحبہ کیونکہ بہتر ہم مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے کوئی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آہ پاک سرزمین پارٹی جب ایک نام سے آئی تھی تو ایسا لگتا ہے کہ ایم کی ام کا سوری تو سے وہ کمبل آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا آپ کو اس جھکڑے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا ہلتاہ حسین جانے فاروق ستار جانے لیکن جب آپ اس بیچ میں آئیں گے تو پاک سرزمین پارٹی کا جو اپنا پروگرام تھا جو اپنا منشور تھا اور ٹھیک ہے مصطفہ کمال بھائی نے یقینا جب شہر کے نادم سے کام کر کے بھی دکھایا اس لیے خیال جا رہا ہے کہ یہ تین اور چار ایک دوسرے تو مہادرہ ہی نظر آ رہی ہے ایم کی ام پاکستان اور ایم کی ام التاکی ہونے نہیں مجاہد دلکل آپ کا اپنا انڈیپینڈنٹ کوئی سٹانس نہیں ہے آپ کو میڈیا بھی اس وقت آپ کو سپیس دیتا ہے جب آپ ایم کی ام کی حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں آپ کی جو شناخت ہے وہ ان کی اپوزیشن سے جڑی بھی ہے دیکھیں آج کا پروگرام ہی دیکھ لیں ہم تو نیشنل ایشو کو بات کرنا چاہتے لیکن آپ کا فوکس پوری کی پوری ایم کی ام ہے اب جب میڈی ام سے یہ سوال کرے گا ہم اس کا جواب نہ دیں تو یہ عجیب سی بات ہو جائے گی دیکھیں ہم یہ شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایم کی ام سینٹرک نہیں ہیں ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے شہر کے لیے کام کریں گے لوگوں کے لیے کام کریں گے لیکن یہ بات بھی سب سے بڑا سچ ہے کہ ہم نے جو سچ آکے بولا ہے وہ ایک ایسی جماعت کے اس سربارہ سے ریلیٹڈ ہے جس جس کے بارے میں سچ بولنا بھی بڑا مشکل ہے جس کے بارے میں دیکھیں آج اگر فارو ستار صاحب سب کچھ پتا ہونے کے بابوجب بھی وہ سچ اس لیے نہیں بول رہے ہیں تو لوگ تو کنفیوز ہوں گے تھی یہ کنفیوزن کس نے کریٹ کیا ہے یہ کنفیوزن کس نے کریٹ کیا ہے کیا ان کو نہیں پتا کہ الداف حسین صاحب رو سے فنڈنگ لے رہے ہیں کیا ان کو سب کچھ حقائق نہیں پتا اس کے باوجود بھی اگر وہ حقیقت سے انکار کر رہے ہیں تو لوگوں کنفیوزن وہ کریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو پریشانی میں وہ ڈال رہے ہیں ہم نہیں ڈالنے ہم تو ہم کو یہ کہہ رہے ہیں بار بڑے اچھے انسان ہیں ان کو اس شہر کے لیے اس ملک کے لیے باہر نکلنا چاہیے کیونکہ یہ امکیو ملتا حسین کی امکیو مچا وہ کسی بھی نام سے اکتام کر رہی ہو بلکل وہ سیاست کریں اس سے زیادہ اچھی سیاست کریں اوکی پھر بلکل وہ سیاست کریں یا آپ یہ ہٹا دیں جو کلتا حسین یا پاکستان یا دیگر جو ہم سرکھیں لگا رہے ہیں صرف یہی ہم معلوم کرنے چاہیں گے کہ کیا واقعی جو بارحال تقسیم ہوئی اور پچھلے سات ماہ سے جو ابحام یا کنفیجن ہوا ہے اس کے سندھ کے شہری عوام کس طرح دیکھتے ہیں وہ بندگلی میں اپنے کو محسوس کرتے ہیں نہیں اس کا بارحال برارات میں وسیم بھائی سے ضرور جواب اس نے بھی حاصل کروں گا کہ بارحال پاسٹر ارنوی پارٹی یہ کلیم نہیں کرتا کہ وہ سندھ کے ان تمام شہری علاقوں کی نمائندہ جماعت ہو گئی ہے جہاں وہ مارچ سے پہلے کھڑے تھے ملتے ہیں ایک بریک کے بار مجاہد ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ڈاکٹر حمد بقائی میرے ساتھ ہیں اور پاک سرمین پارٹی کے سینئر رینما اور ماشاءاللہ سیاست میں دو دھائی سے بھی اوپر ایم پی اے رہے بڑے سینئر رینما کراچی اور سندھ کی سیاستی شارت میں رہے ابھی جو ڈاک ساہبہ سے بریک کے دوران بات ہو رہی تھی وصیم افتہ بھائی ہم یہ معلوم کنا چاہیں گے کہ چلے آپ نے پاک سرمین پارٹی آ گئی آپ نے کہا شروع میں قومی پارٹی بنائیں گے پشاوار کوئٹہ لہور دیگر جگہوں بھی گئے لیکن سماو جو پریشر پڑا اور بہت سارے ازباب پھر آپ کی سیاست کا محور 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 مرکز کراچی ہے اور جیسے کہ ڈاک ساہبہ کہہ رہی ہے چلے میں نے ہٹا دیا بھائی میں نے کہا کوئی نا الطاف کی بات ہوگی پاکستان کی بات ہوگی لیکن آپ نے جو کہہ رہے تھے وصیم افتہ بھائی کہ ڈاک ساہبہ یہ کہہ رہی ہے کہ سروائیول ہے لیکن جو بہرحال یہ جو کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں ہماری بنیاد ہی اس لیے ہے کہ ہم نے لندن سے مکمل لا تعلقی کر دی ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ سروائیول کر پائیں گے یہ سروائیول کر پائیں گے دونہ سروائیول نہیں کر پائیں گے تو آپ ہی ہوں گے نا دوہزار اٹھارے کے الیکشن میں جی مجاہد بھائی انشاءالوز ہم ہی ہوں گے میں اس کی ایک چھوڑی سی آپ کو مثال دیکھوں دیکھوں دیکھیں ون ٹو سیون کا جب الیکشن ہوا ون ٹو سیون کا آپ اس رات میں جتنی بھی ایم پاکستان اور ایم کیوم لندن کی ایکٹیوٹیز ہے وہ جو شوشل میڈیا پر ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں سب لوگ رات سے لے کر صبح تک یہ لگے رہے ہیں وہ واسے جلیل ہو مصطفہ عزیزبادی ہو قاسمی لو نے وہاں سے ٹوئٹ کیے ہیں سب یہاں سے یہ سب لوگ لگے ہوئے تھے اور یہ ون ٹو سیون وہ ایریا ہے جس میں نائنٹی ٹو میں یہاں پر ایم کیوم کا پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھا تھا اور نائنٹی ٹو سے نائنٹی جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں جب تک یہ نوگو ایریا بنے تھا یہاں پر ایم کیوم کا کوئی یعنی کہ پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھا سکتا کنڈیڈٹ تو بہت دور کی بات ہے اس کے باوجود بھی لوگ نکلتے تھے اور جیتاتے تھے یہ چائر کورنگی ہو شاہ فیصل ہو یا لانڈی ہو ون ٹو سیون میں لوگوں نے دیکھیں بتا دیا ہے کہ انہوں وہ اب ایم کیوم کو ریجیٹ کر چکے ہیں یہ جتنے بھلے سے ان کے ساتھ دیکھیں اصولی سیاست کیا ہے کہ یہ ایم کیوم الطاف حسین کی جماعت ہے فارو ستار صاحب اگر اصولی سیاست کرتے ہیں اگر آپ بھی دیکھیں یہ اگر ہم کر رہے ہوتے تو اب ہم پہ کتنا بڑا الیگیشن چارج کر رہے ہوتے کہ آپ ان کا مینڈیٹ لے کر آئیں اور لے کر بیٹھ گئے بھئی مینڈیٹ الطاف حسین کا ہے ام کیوم الطاف حسین کی ہے اگر آپ الطاف حسین سے لا تعلقی کر رہے ہیں تو بھئی یہ کیسی لا تعلقی ہے کہ مینڈیٹ اس کا ہے اس کو ڈینائل دے رہے ہیں اس کی ہر کیسے لا تعلق ہے لیکن مینڈیٹ اس کا نہیں چھوڑنا ہے ایمیر شیف اس کی نہیں چھوڑنی ایمیر شیف اس کی نہیں چھوڑنی سینیلٹر شیف اس کی نہیں چھوڑنی یہ سب کچھ بینیفٹ کی ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لیے اور باقی جو بھی ایلی کیجن ہے اس کے پاس لگا گیا حالدہ ہوگی تو یہ تو کوئی سیاست نہیں ہوئی نا یہ تو ساری سیدھی مفات کی سیاست ہے پھر ایک دفعہ میں دیکھیں نا کہ کیسی عجیب اور غریب آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں شہر کے لوگ پریشان ہیں شہر کے لوگ کنفیج اس وجہ سے ہیں کہ دیکھیں یہی ایمکی ایم ہے جس نے آج دیکھیں پیپس پارٹیو اور نواز لیک ان کو کیسے سوٹ کر رہی ہیں ان دونوں سائیسی جماعتوں کو ایمکی ایم جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو وزیراعظم صاحب بھی فارو ستار صاحب کے ہاتھ تھپتا پاتے ہیں ادھر وزیراعظم صاحب بھی کہتا ہے نہیں بھئی یوں ہو رہا ہے لیکن کیا آپ اس شہر میں کسی ڈیولپمنٹ کے کام کے اندر کوئی بہتری نظر آ رہی ہے ابھی گورنر صاحب نے کہا ہے پیسے میں دلواؤں گا ایک منٹ وزیراعظم صاحب ابھی گورنر صاحب نے کہا ہے جو ورہ صاحب ہیں ان کو پیسے میں دلواؤں گا اختیارات میں دلواؤں گا اور ورہ صاحب نے کہا ہے مجھے پیسے دیں تاکہ میں شہر کراچی صاف کر سکوں تو یہ تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ کون کس کے پیچھے کھڑا ہے آپ نے پھر ان کو انڈورس کر دیا ان کی بات کو آپ جو معصومانے انداز میں مجھے سمجھا لیں آپ کو گورنر برے لگنے لگے آپ اتنے عرصے سے یہاں ہیں آپ نے ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا تھا پتہ نہیں دو ہفتے میں کیا ہوا کہ آپ نے گورنر کی ایسی تیسی کر دی اور اس کے بعد ہمیں ایسا نظر آیا ہے کہ گورنر صاحب نے ایمفلس مارکٹ کا دورہ کیا کمیشنر کراچی اور وہرا صاحب ان کے ساتھ تھے اور ان کو ان ساملیس گورنر نے پھر آپ نے وہ تین سوال کر دیا جو سا ہے آپ پھر مجھے انڈال دیا تین سوال آ گئے آپ ہمیں سمجھا دیں کیا ہو رہے ہیں آپ تو ایم کی ایم کو اندر سے جانتے ہیں جی بسیم بھائی نہیں جو سوال کا پہلا ہے سوال حصہ صحیح تھا آپ کا آپ کی بسیم بھائی دیکھیں گورنر گورنر صاحب تو وہ خود اپنا انکلائن شو کر چکے ہیں کہ وہ الطا حسین ان کے منٹور ہیں ان کے محسین ہیں ان کو برا نہیں کہا سکتے تو وہ دو الہدہ الہدہ چیزیں نہیں ہیں اٹھ شد وہ رکھا وہ خود کہہ رہا ہے میں سب کچھ دلاؤں گا تو اچھا اب گورنر صاحب کو جو ہم نے برا کہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے بہت ساری باتیں کیے نا سب سے پہلے تو حکومت پاکستان کو یہ تیہ کرنا ہے کہ ایک ڈیویل نیشنل آدمی آپ کا گورنر ہے آئین اور قانون کیا کہتے ہیں اب نے ابھی تک کیا کیا پھر دوسری باتیں جو گورنر صاحب نے جو ساری باتیں کہیں تھی کہ وہ بارہ مہیں ورسانہیں بل دیا بھئی اب آپ گورنر ہیں نا آپ نے کہا تھا میں سب کو لٹکا دوں گا تو بھئی اب کب اس پر ایکشن ہوگا کب وہ جی ایٹی بنے گی کب اس پر عمل درامت ہوگا مصطفیٰ کمال نے اس دن بھی کہا تھا کہ جو مچ پر الیکیشن ہے اس پر بھی جی ایٹی بنائیں تو اس پر بھی خاموشی ہے بھائی ایک منٹ میری بات سن لیں آپ اس وقت ایم کی ایم کے ساتھ تھے جس وقت آپ لوگوں نے اپنی الہدگی کا اظہار کیا تھا گورنر صاحب سے آپ اس وقت ایم کی ایم کے ساتھ ہی تھے نا بیچ میں الطاف حسین نے خود اور تمام ایم کی ایم نے اسی گورنر سے الہدگی کا نہیں نہیں جس وقت آپ ایم کی ایم میں تھے اور آپ نے کہا تھا کہ اب یہ گورنر ہمارا نہیں رہا اس وقت آپ ایم کی ایم کے ساتھ تھے نا تو اسی گورنر کو کوئی دو دھائی سال پہلے آپ نے کہا تھا یہ ہمارا گورنر نہیں 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 ہم لوگ ہم چھوڑ کے جا چکے تھے ہم 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 دو ہزار تیرہ میں ایم کی ایم چھوڑ کے جا چکے ہیں ہم ہم سب لوگ دو ہزار تیرہ جس جس ایم کی ایم کو آج یہ گورنر صاحب سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں ان کا اور الطاف کا نیکسز ہے یہ وہ ہی گورنر ہیں جن کو چند سال پہلے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اب یہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ گورنر ایم کی ایم کی ایم ہے یہ ہی ڈاک سبا آپ نے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں ڈاک سبا آپ دیکھے بلواسہ طور پر لگ رہا آپ ان کو پھر سپورٹ کر دے رہی ہیں نہیں میں چلی سپورٹ کر دے رہی ہوں تو اچھی بات ہے لیکن سمجھا تو دیں یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے ہی چھوڑ دیا چار پان سال پہلے اسی شخص کا اپنے کہا تھا کہ یہ ایم کی ایم کے خلاف ہے آج ہی ایم کی ایم کے پیچھے کھڑا ہو گیا یہ الطاف حسین اس کے بینٹ کو ہو گیا میرا اور ڈاک ساپ کا اختلاف ہو گیا اور کیونکہ یہ سوال ایسا کرتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں وہ پھر آپ ہی کے سوال سپورٹ میں چلی رہا تھا آپ جو میں پھر یہ تھا اچھی بات ہے تو میرے بلاحات میں معلوم کر رہا میں نے تو بہت بلاک این وائٹ میں میں نے تو بلاک این وائٹ میں کلیر کر دیا ہے دیکھیں بلاک این وائٹ میں بلکل صاف بات کر دی ہے کہ دیکھیں ہم دوزار تیرہ میں چھوڑ کے چلے گے ایم کی ایم دیکھیں جی میرا خالی جو اصل سوال تھا جو میں پہلے کہنے چاہتا تھا کمیٹی پارٹی کا مستقبل پھر آپ ادھر آگئے وہ بات میں کروں گا بریک کے بعد کیونکہ گفتو سمیٹنا بھی ہے نا بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا مجھے دیکھیں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے شریک مہدبان ڈاکٹر ہمہ باقائی میرے ساتھ ہیں سینئر رینما وسیم افتہ بھائی میرے ساتھ ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحبہ یہ میں اس لیے کر رہا تھا کہ ان کی پارٹی کے سینئر رینما نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ کیوں ہم پر اس طرح ہوتی ہے تو آج تو میں نے ذکا دیکھیں جو بھی سوال کی ہے تو وہی بات کر رہی ہے جو وسیم افتہ بھائی دوسری بات کر رہی ہے لیکن میں وسیم بھائی آپ سے جو براہ راست وہ بہتی قویق سوال کروں گا اور گفتو سمیٹنے کے لیے کہ آپ نے جیسے عام آدمی کو جو فائدہ یا فائد مل سکتے تھے وہ لوکل بارڈیز سے مل سکتے تھے آپ کہتے ہیں وہ ریزائن دیتے ہیں صبحی قومی اسمبلی سے بلدیات سے بھی دیتے ہیں تو وہ جو پاک سارل پارٹی کا منشور تھا آپ کو ایک موقع ملا تھا جو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے شہری عوام پریشان ہیں سندھ کے شہری عوام بنگلی میں چلے گئے ہیں مہاجر ہیں ابحام کا شکار ہیں کنفیوزن کا شکار ہیں اور ابھی دوہزار اٹھارہ کا الیکشن دور ہے بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دو نومبر کو کچھوٹ جائے گا اس لیے یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا اہم سوال وسیم بھائی یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس وقت اسیمبلی سے لوکل باڈیز سے سب جگہ سے باہر آ جائیں تو یہ جو ویکیوم آئے گا اردو سپیکنگ کی ریپریزنٹیشن کا اس کے حوالے سے آپ کا کیا سوچے آپ نے تو الیکشن لینے نہیں تو یہ ساری سیٹیں پر کس کو جائیں نہیں میں پورا ٹائم آپ کو دیتا ہوں دونوں سوالوں کے جواب دیدیں لوکل باڈیز کا بائی کاٹ کیا پھر آپ کہتے ہیں یہ ریزائن دیدیں زمینبلی الیکشن پھر ہوئی آئے دائی دیکھیں مجاہد بھائی ہم چورو دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جماعت بنائیں ہم اس کے مقابلے میں نہیں کھڑا کریں گے دوہزار اٹھارہ تک آپ اس ایم کی ایم کو جس پر اتنا بڑا بیگیجے جس نے مادر قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے اس سے الاد ہوگے کھڑے ہو جائیے اور دیکھیں دوسری اگر یہ صحیح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا بھی ڈاوک صاحب نے کہا گورنر صاحب اٹس مین کے اس شہر کو صحیح کرنے کے سارے اختیار گورنر کے پاس ہے اس شہر کے سارے مسائل حل کرنے کا پیسہ گورنر کے پاس ہے تو وہ لے کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر لوگوں سے سنسیر ہیں تو وہ یہ کیوں کہنے ہیں کہ میں تمہیں دے دوں گا اٹس مین کے تمہارے پاس ہے اور تم نے اب تک کیوں نہیں دیے اگر آپ اس شہر کے لوگوں سے سنسیر ہو تو وہ یہ کام اب تک کیوں نہیں کیا گیا یہ سوال ان سے نہیں بنتا ہے کہ بھئی اگر آپ سب کچھ آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ آپ ان سارے نظام کے اندر اتنے کرپ لوگ ہیں کہ ان کو سوٹ کرتے ہیں دیکھیں اس شہر کا لوکل باڈی سسٹم گورنر صاحب کی وجہ سے پاس ہوا اس شہر کے تعلیمی ادارے گورنر صاحب کی وجہ سے تباہ ہو گئے اس شہر کی لوکل باڈی سسٹم کی جو آج صورتحال جہاں پر پہنچ گئی کہ پانی نہیں ہے کچھ رہا ہے ہسپٹل تباہ ہو گئے ہر چیز کے اندر یہ سارے لوگ انوالو ہیں یہ اختیارات و وسائل رکھنے کے باوجود بھی حل نہیں کر با رہے ہم بار بگ ہی کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں میں یہ نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کی بات چلیں مان لیتا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے مبررہ نہیں ہو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے ہم کسی فون کال پر آ کر خاموشنیوں کے بڑھیں گے نہ شہر کو لاواریس چھوڑیں گے نہ شہر کے لوگوں کو لاواریس چھوڑیں گے ہم آواز اٹھا رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ شہر کا پانی ملنا چاہیے شہریوں کو اس کے لوکل بارڈی سسٹم میں مزید اختیارات ملنے چاہیے جتن جو اس کی ایکچول ڈیمانڈ اصل روح ہے جو لاوکل بارڈی سسٹم کی یہ لولا لنگڑا جو لاوکل بارڈی سسٹم انہوں نے دیا ہوئے چونکہ یہ آپ دیکھیں نا آپ ایک طرف مراد علی شاہ صاحب کتنی محبت رکھ رہے ہیں فاروس اتار صاحب سے لیکن اس شہر کا جو میر ہے اس کو دینے کے لیے ان کے پاس ایک پائی نہیں ہے کے ایم سی کے لوگ کے لوگ سیلریز کے لیے نہ ملنے کی وجہ سے انتقال کر رہے ہیں خوبکشیاں کر رہے ہیں یہ کیسی محبت ہے یہ ساری محبت وہ ہے جو اس طرح کے لوگ ان کو سوٹ کر رہے ہیں یہ نہ احتجاج کریں گے نہ صدای احتجاج بلند کریں گے ان کے کرائم کا حصہ بن کر رہیں گے کیونکہ یہ خود مجرم ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے سارے لوگوں سے اس شہر کے نجات ملیں کیونکہ یہ شہر بہت تباہ ہو چکا ہے اس شہر کے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے اس شہر کے بچوں کے پاس صحت نہیں ہے اور یہ سوائی مہاجر کارٹ کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب انہیں مہاجروں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد جب کام کرنے کا وقت آتا ہے وزی بھائی وہ بات رہ گئی یہ جو دو ہزار اٹھارہ تک کا فارس میں کیا ہو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ریزائن کر دیں گے ڈاکٹران کا سوال یہ ہے کہ یہ ریزائن کر دیں گے دنیا کون آئے گا کیونکہ آپ تو ذمیلی سے چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ تھا یہ لولی لنگڑی ایم کی ایم کی ریپریزنٹیشن بھی نہ رہے ایم کی ایم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آجے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی فا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فاروس ستار صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کے پاس عوامی تائد ہے ہم کو اس بات کا یقین ہے تو آئیے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے ہم ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے دوبارہ کسی نئی پارٹی بنا کر دوبارہ ایسی عوامی تائد حاصل کر دیں گے چلے جائیے آپ ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ ہم ماجر قوم کو تنہ چھوڑ دیں گے اس شہر کو لا وارش نہیں چھوڑیں گے بھائی یہی بات تو بتانے آ رہے ہیں اسی بات کو تظہر کر رہے ہیں کہ یہ خراب آدمی کو کیا ہم اس بات پر اپنے اوپر بٹھا لیں کہ وہ ماجر قوم کو نمائندہ ہے اس کی وجہ سے پوری ماجر قوم کمیونٹی اس کی تیسی ہو جائے کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑا بیگج لے کے چلتے ہیں جو ہمارے مسائل حل نہ کر رہے ہیں لیکن چونکہ وہ ماجر کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ مجرم ہمارے اوپر لیڈر بن کے بیٹھا ہے نہیں بھائی ہمیں اچھا آدمی چاہیے اچھا ماجر چاہیے جو پاکستان کے لیے شہر کے لوگوں کے لیے اس صوبے کے لیے اچھا کام کرنا چاہتا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ مکم سے کوئی بھی ہو سکتا ہے پاکستان سمین پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے نا تو ہم یہ کیوں سمجھنا ہے کہ یہ شہر صرف اگر مکم صحیح ووٹ لے کے جو آگا وہی ماجر ہوگا ہم در دوگر نہیں ہوگا بھائی یہ سسٹم چینج ہو رہا ہے نا آج لوگوں نے اس شہر میں تین میں تھوڑی سی یہ کمپیٹ کر لوں دیکھیں اس شہر میں نا 246 کے بعد تین بائی الیکشن ہوئے میں صرف یہ پوچھے تھے کہ جو مکم لنڈن کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہے ہیں ان کے آفیسز بند کیے جا رہے ہیں وہ ہیدراباد تک ان کا دائرہ ہے وہ چلا گیا دائرہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو مکم لنڈن ایک دم سے ابری اس کے لیے تو ایک الگ پرام کی ضرورت ہے آپ لوگوں کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر کیونکہ ریاست تو یہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی فارو سطح آپ اگروپ الگ ہو گیا وہ ایک لینڈ کا ہے اب ہی کنکلوڈ کر سکتے ہیں وسیم بھائی سوری جی گرفتاری کی تو مضمت کرنی چاہیے نا وسیم بھائی یہ کہہ رہی ہیں آپ کو دیکھیں میں یہ کہہ ہم تو دیکھیں اس ساری دیکھیں نا ایک آدمی سیاست کر رہا ہو بلکل دوسری چیز ہے لیکن 22 اگس کے بعد الطاف حسین اور ان کے عزائم ملکل واضح ہو چکے ہیں پھر امریکہ کی پھر دوبارہ تقریب اس کے بعد اس کو اسی ایمفیسائز کے ساتھ زیادہ اور شدت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف بات کریں پھر بھی اگر ہم یہ کہیں کہ وہ سیاست بھائی ان کی سیاست یہ نہیں کہ اس شہر کے لوگوں کے لیے بینفٹ دینے ہو اس شہر کے بچوں کو تعلیم دینی ہو ان کی سیاست یہ کہ اس شہر کے یہ لوگ مریں اس شہر کا لائن آرڈر تباہ ہو یہاں کا بزنس اٹھ کے چلا جائے ان کی سیاست یہ اگر ہم اس کے باوجود بھی ایک ہیں کہ بھلتاو حسین کو سیاست کر رہی نہیں چاہیے تو ہم خود اپنے ہاتھوں پہ حسین بھائی میں خالی ایسا ہے ہم پھر ادھر اُلج گئے تھے لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ چلے آئندہ کر لیں گے کہ پاکستانزمین پارٹی دو تین بنیادی سوالیں اس پر گفتو ہو دی یہ پارٹ آف اس کے کہ کیسے الگ ہو جائے سکتا ہے اتنی جلدی ماضی سے میں شکریہ الگ کرتا ہوں سفتہ بھائی آپ کا اور سفتہ بھائی جسے میں نے کہا کہ باہر حالم پشاور جو گئے اس میں ایک موثر اور ہم نے قوت کا مزائرہ جب آل سامی کا اور خاص طور پر خواتین کا دیکھا تو بریک کے بعد ہم چلیں گے آپ کو لے چلیں گے نوشیرہ نوشیرہ جی کلتے ہیں بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ جی ہاں سب میں جماعت اسلامی کے اجتماع میں ہوں جس میں امیر جماعت اسلامی سراج احمد صاحب خطاب کر رہے ہیں اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ خواتین کا ایک بہت بڑا اجتماع یہاں پر موجود ہے اور آپ کو سوچتے ہوں گے کہ خیبر پختونخواہ اور اس سے کہ شہر نوشیرہ سے بھی آگے گاؤں میں اتنی بڑی خواتین جنرے میں کہا جاتا ہے کہ قبائلی یعنی فاتح کے علاقے کی بھی خواتین بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں عائشہ سید میرے ساتھ ہیں کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا اور انشاءاللہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کی یہ جدوجہد اور خصوصا خواتین کی یہ جدوجہد گھر گھر دروازے دروازے کی دعوت اسلامی انقلاب کا سبب بنے گا انشاءاللہ خواتین کی اتنی بڑی اکثریت خیبر پختان خواہ کی تاریخ میں پہلے بار میں نے دیکھی دیگر سیاسی باتیں تو آج نہیں ہوں گی دو نومبر کی بات ہوگی نہیں ہوگی بعد میں ہوگی وہ بعد میں ہوگی ابھی تو ان کے باری ہے جو اس وقت موجود ہے انشاءاللہ وقت نکال کے اس پھر ہی بات کریں گے بالکل میں آپ کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے خواتین پڑیوش طور پر سراجلک صاحب کے ساتھ جو اہم موجود ہے دیکھیں یہ اگر خواتین موجود ہیں یہ ٹولننس ہے اب یہ جو ہیں ہماری بڑی اچھی مشہور انکر آئی ہیں انہوں نے تو کوئی ناقاب پہنا نہ دپٹہ پہنا ہے کیسا لگ رہا ہے تمہیں یہ مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور سب سے پہلے تو یہ کہ جب میں یہاں آئی میں اسی طرح دپٹے سے آئی تھی میری اتنی عزت افضائی کی گئی ان خواتین کے طرح جو ہجاب نے تھی میری بھی اسی طرح عزت افضائی کی گئی اور میں حیران تھی مجھے ڈل لگ رہا تھا میں پشاور پہلی دفعہ ہوں نوشہرہ پہلی دفعہ ہوں میں جاؤں گی تو مجھے کوئی کہے گا کہ ناقاب لو دپٹہ لو لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہے مرور رسولہ مصطفہ مصطفہ سیرہ 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 بھی بڑا خوشی ہوئی کہ اتنی بڑی تعداد میں خیبر پختون خواہ میں خواتین آئی ہیں اور غالباً قبائلی علاقوں ہی بہت آئی ہیں قبائلی علاقوں کی عورت مجھے دفعہ اتنی بڑی تعداد میں شریک ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم ان کو اب کہاں پر جمع کریں اور کہاں پر ان کو جگہ دیں ہمارا زارے انتظامات درم برم ہو گئے ہیں وہ میرے اغجان کہتے تھے کہ انتظامات کا درم برم ہونا بہت کامیاب پروگرام کی نشانی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ لوگ آئے ہیں ہم آپ کو نا اپنے جو ہمارے خلق خواتین کے جو مختلف سٹالز ہیں ہمارے مختلف شعباجات ہیں میں آپ کو وہاں پر بھی ذرہ لے کے چلی جاتی ہے کیا نام ہے بیٹا تمہارا جی میرا نام تو فائزہ ہے آپ سے ملے کے لیے بڑی خواہش تھی میری بیٹی ہے جو پوری ہو گئی نا بڑی خواہش کیا بننا چاہتی ہو میں تو پائلٹ بننا چاہتی پائلٹ بننا چاہتی ہے ہمارے پاس پائلٹ ہے باپردہ جی ہمارے قاضی صاحب کی بڑی بہن مجھے بڑی سعادت حاصل ہوئی کہ قاضی صاحب کی میں بہن سے مل رہا ہوں اور میرا قاضی صاحب سے بڑی عقیدت اور محبت تھی یہ اور یہاں آنے کا ایسے مجھے اعداد حاصل ہو گیا دعا کیجئے ہمارے لئے یہ دعا ہے کہ وہ جنت میں اگجان کے ساتھ ہوں انہوں نے ات بڑے پیمانے پر خیبر پختونخواہ کے ایک دور استادہ مقام جیسے میں نے کہا نا پشاو اور پھر نوشیرہ ہوتے ہوئے ہم یہ جو گاؤں میں آئے یہاں جو احتمام کیا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ 48 گھنٹے تک ان خواتین کا رہنا کھانا پینا تربیت ان کے ساتھ بچے ان میں کوئی بیمار بھی ہوتا ہوگا ان کی دیگر ضرورت ہوگی یہ سب کا احتمام کیا گیا ہے اور یہاں آ کر تو میں اس بات کا قائل ہوا ہوں بغیر کسی اپنے پسمندر رکھتے ہوئے بھی کہہ سکتا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے جو آج میں نے اجتماع دیکھا ہے اس سے پہلے میں نے اس طرح کا اجتماع نہیں دیکھا خواتین کا پاکستان میں موسیقی موسیقی